دیش میں کورونا کی لہر پھر سے تیج ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ چنتا جنہ کے استطعی مہاراست کی ہے دیش میں کل آئے کل معاملوں میں مہاراست کا یوگدان 65 فیصدی رہا ممبئی نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیا کل ایک دن میں سب سے زیادہ 2887 نئے معاملے سامنے آئے پچھلے ایک سال میں جب سے کورونا کی شروعات ہوئی تب سے ممبئی میں ایک دن میں اتنے معاملے کبھی نہیں آئے دیش میں ایسے دس جلے جہاں کورونا کا سب سے زیادہ سب سے زیادہ ایکٹیو کیس ہیں ان دس میں سے نو جلے اکیلے مہاراست میں ہیں ایسے میں اب سارا زور ویکسین پر دیا جارہا ہے کہ ان سے لے کر راج سرکاریں کوشش کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا سکے ہمارے ساتھ میٹونجائے سنگھ سیدھے ممبئی سے گراؤنڈ زیرو سے جڑ گئے ہیں میٹونجائے کورونا کا یہ دوسری ویب جو آگئی ہے یہ لوگوں کو بہت زیادہ سابدھان رہنے کی ضرورت ہے سرکار کی طرف سے کیا کوشش ہیں کی جا رہی ہیں ملکل ویکاز بہت ہی چنٹا جنک استھیتی ہے اور یہ دوسرا زیادہ چنٹا جنک ہے اور کیونکہ لوگوں کی لاپروہی بھی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے مہاراست سرکار یہ کر رہی ہے کہ اپریل مہینے تک یہ جو آکڑا ہے وہ تین لاکھ کا چھو جائے گا یعنی مہاراست میں کوویڈ کے کیسز تین لاکھ پہنچ جائیں گے اور ساتھی ساتھ اب طریقہ یہ ہے کہ سواستی بحق کے جو منتری ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈوز لگایا جائے ویکسین کا تو اس سے ہم اس پر کابو پا سکیں گے لیکن چنٹا جنک استھیتی ہے دیش کے 10 شہروں میں سے 9 شہر مہاراست کے ہیں جہاں پر کوروڑا کے کیسز زیادہ ہیں ساتھی ساتھ اگر پورے دیش کے جتنے کیسز آ رہے ہیں اس میں سے 64% کیسز صرف مہاراست سے آ رہے ہیں تو یہ بڑی چنٹا جنک استھیتی ہے ممبئی کی علامہ چاہے ناکپور ہو اور انگاباد ہو نوی ممبئی ہو تھانے ہو پونے ہو ناشک ہو ان جگہوں پر بھی بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں ممبئی کی تو ممبئی کی میئر کشوری پینکر نے ایک شنکیت دیا ہے کہ یہاں پر جو لوگ لاپروہی کرتوں پر کاروائی اور سکتی سے کی جائے گی ساتھی ساتھ تائیٹ کرفیو کے وکل پر وچار کیا جا رہا ہے ممبئی کی سمدری کی نارو پر تو بہت ہی سامانی تصویر بنتی جا رہی ہے کہ کسی کے چہرے پر ماسک نظر نہیں آتا اور یہی سب کارن ہے جس کے وجہ سے کیسز بہت تیجی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بڑی چنتہ کا وشہ ہے سرکار کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن کے سنکھیاں بڑھائیں گے لیکن کہنے کہیں آکڑوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ستمبر مہینے کے بعد اب مارچ مہینے میں پرتی دن اگر پچیس ہزار کا آکڑا مہاراشتھ چھو رہا ہے تو یہ بڑی چنتہ جنہ کی ستھیتی ہے اور اس میں ممبئی جیسا شہر جو دیش کی آرثک رازدانی ہے یہاں پر بھی کیسز اتنی زیادہ بڑھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی چنتہ کی بات ہے سرکار کی طرف سے آکڑے جاری کیے گئے کہ کس طرح کے کیسز اب سامنے آ رہے ہیں کیا نئے نئے سٹرین کتنے ہیں اور نئے سٹرین کے علاوہ جو گمبھیر مریض ہیں وہ کتنے ہیں کلہیر راجیس ٹوپے جو کی سواست منتری ہیں انہوں نے آکڑے جاری کیا اور انہوں نے خود یہ کہا کہ یہ دوسرا ویو ہے جو ممبئی اور مہاراشتھ میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ایک رہات کی بات یہ ہے کہ لگ بھگ 90% جو کیسز ہیں وہ اسیمٹومیٹک ہیں یعنی کہ بہت زیادہ گمبھیر چنتہ والے نہیں ہیں ساتھی ساتھ جو اسلام شیخ ہے یہاں کی گارڈین میریشٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ممبئی کے جتنے جمبو کوویڈ سینٹر بند ہوئے تھے یا پھر کچھ سمجھ کے لیے اس کو ویکسینیسن سینٹر میں تبدیل کیا گیا تھا ایک بار پھر سے اسے کھولیں گے اور ماس ٹیسٹنگ کر کے لوگوں کو وہاں پر بھرتی کریں گے اور آئیسولیشن میں رکھیں گے تو اس پرکار کی تیاریاں ہیں اگر ہم بات کریں کیسز کی تو نشت طور پر 90% سمپیمیٹک کیسز ہیں لیکن جو آکڑے ہیں یہ چنتہ جنگ ہے اور اگر آکڑے ان علاقوں میں پہنچتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں سلم علاقے ہیں تو چنتہ جنگ استطیق ہوگی ابھی تک دوسرے سٹرین کے بارے میں سواست منتر نے کچھ ویشے استپری نہیں کی لیکن یہ ضرور کہا کہ اپریال مہینے تک یہ جو مہاراست کا آکڑا ہے وہ تین لاکھ تک بہت شکریہ میٹونجا آپ کا اس اپڈیٹڈ جانکاری کے لیے میٹونجا گراؤنڈ زیرو ممبئی پر تھے جہاں پر سب سے زیادہ کیس ابھی تک پورے کورونا کال کے درج کیے گئے ہیں مہاراست کی استطیق بہت زیادہ سنبید انشیل ہے بہت الٹ رہنے کی ضرورت ہے سوچل ڈسٹینسنگ ماسک کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا پاوندی ہو نا کوئی حد ہو ہو تو بس خود بنائی سرحد ہو یہ مہم ہے پرتوں میں چھپے ہر سچ کے تلاش کی سیاست پر رکھی پہنی نظر اور آنکھ کی خبروں کے دنیا میں ایک ذمہ دار آواز کی جرم اور ظلم کے خلاف ہر بیبس کے لیے انصاف کی جب کوئی حد نہیں انسانیت کے لیے جذبات کی جب کوئی حد نہیں خوشیوں اور خواب کی تب کوئی حد کیوں ہو نئے نظر یہ اور بدلاؤ کی توڑ کے حدوں کی طالے نئے سپنوں کو پالے باندھے سب کو ایک ڈھاگے آپ کو رکھے آگے ABP News